فیصل سبزواری صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے سٹوڈیو میں یہ بتا ہی کہ ابھی حال ہی میں جواب کی جماعت کی طرف سے بیان آیا اور میں اس لئے کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس بات کا کوئی امکان ہی نہ رہے کہ آؤٹ اف کانٹیکسٹ یا مس کوٹ کیا جا رہا ہے کرپٹ شہصدانوں کے خلاف مارشل لاغ جیسے اپدام کی حمایت کریں گے یہ جنگ کی لیڈ سٹوری ہے کس طرح سے جسٹیفائے کریں گے ایک فوجی ایکشن کو سپورٹ کرنا دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کو بہت ساری مسائل کا سامنا ہے ایلز بہت ساری ہیں پاکستان کی جن کو ایڈریس کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے اب یہ تیہ کرنا ہے کہ کون سی بیماری زیادہ بڑی ہے اور کون سی چھوٹی ہے آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں جس طرح دا بھائی نے بھی کہا ہے کہ جاگرداروں وڈیروں بد انوان جرنیلوں سرکار افسر شاہی اور پاکستان کی جو سیاسی مولوی ہیں ان کا ایک گھٹ جوڑ رہا ہے اور انہوں نے ٹرن بائی ٹرن جو ہے ملک کے خلاف کام کیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی افواج کے لوگ جو ہر مارشللہ میں یہ آ کر کہتے رہے کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں کاش وہ کوئی قدم ایسا اٹھا لیں کہ جس سے عام آدمی کی بھلائی ہو سبزاری صاحب آپ جن مسائل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تمام مسائل کا حل جمہوریت میں بھی موجود ہے اور جو فوج ہے وہ ظاہر ہے کہ جمہوری سیٹ اپ کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے سیول جو حکومت ہے اس کا ایک ونگ ہوتی ہے جسے کہ وقتاً فوقتاً استعمال کیا جاتا ہے تو کیا یہ ایک بہتر سیلوشن نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ فوج خود آ کر حکومت بھی کرے اور یہ تمام مسائل بھی حل کرے لیکن نہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج حکومت کرے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس سیاسی جو یہ فیوڈاکرسی ہے جو کہ جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام ہے پاکستان کا جس نے پوری سوسائیٹی کے فیبرک کو ٹارنش کیا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اگر فوج کے حب الوطن جرنل مارشل لاؤ جیسا کوئی قدم بھی اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی حمایت کریں گے اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو حکومت کرنی چاہیے یا فوج حکومت کرے لیکن اگر یہ ہم سامنے سے دلیل نہ آئیں کہ جمہوریت جو ہے وہ مسئلہ کا عل ہے ہم اس میں سب سے زیادہ بلیو کرنے والے ہیں سبزوری صاحب آپ ظاہر جمہوریت آپ لوگ بہتر خود سمجھ دیں کہ ایک پروسس کا نام ہے آپ کی جماعت اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے سٹورنٹ پالٹکس سے پھر آپ لوگل باڈیز لیول پر آئے پھر آپ نے کراچی کی سطح پر پالٹکس کے باب نیشنل لیول پر جا رہے ہیں جمہوریت میں بھی کہی ہوتا ہے کہ سٹیجز میں چیزیں امپروو ہوتی ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی وہ فیزز میں امپروومنٹ کا مرحلہ شروع ہوا ہے اسے تھوڑا وقت دینا چاہیے کاش پاکستان کے پاس اتنا وقت ہو پاکستان کے لوگوں کے پاس اتنا وقت ہو ساٹھ سے زیادہ دہائیوں میں جو اقتدار کی میوزیکل چیئر کھیلی جاتی رہی ہے تو اس سے عوام کا کم از کم کوئی بھلا ہو نہیں سکا وقت ہمارے پاس نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ کسی حل کی جانب جائے جائے آپ نوجوانوں کے امور کے وزیر ہیں سندھ کی جو کابینہ ہے اس میں آپ کے ناقدین کو یہ کہنا ہے کہ کراچی میں خصوصا جو نوجوانوں کا جو ایک ڈرینٹ تھا نیشنل لیول پر آ کر پرفارم کرنے کا چاہے وہ سپورٹس ہو چاہے سیبل سرویسز کے جو اگزیم تھے یا کسی اور سطح پر وہ جب سے امکیو ایم بنی ہے تب سے وہ بہت کم ہوا ہے ہم کرکٹ ٹی میں بھی دیکھتے ہیں نمائندگی کم ہے سیبل سرویسز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کراچی لوگی اور اس کی کافی حد تک ذمہ داری ایم کیو ایم پر ڈالی جاتی ہے کس طرح آپ اس تنقیق کا جواب دینا چاہیں گے ایم کیو ایم نے کراچی کے نوجوانوں کے لیے عام آدمی کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوانوں کے لیے جو کیا ہے وہ جو دکھائی دی رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے مثال کے طور کے اوپر سب سے اہم بات ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ حق نمائندگی ان نوجوانوں کو دیا ہے جن کے کبھی فیملیز میں کسی نے جن کی پشتوں میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ اقتدار کے ایوانوں تک اپنی جائز آواز پہنچا پائیں گے مستقل مزاجی کے ساتھ وہ آواز جا رہی ہے اس کے بعد پڑی لکھی سلجھی ہوئی نچلے متوسط تبقے کی لیڈرشپ پاکستان کو دی جو اس ملک کے اوپر احسان ہے آپ کی جماعت ظاہرہ سندھ میں ایک اہم اتحادی ہے حکومت میں اور ظاہرہ اس حوالے سے آپ پر ایک ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے law and order کو maintain رکھنے کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تواتر کے ساتھ کراچی میں امن خراب ہو جاتا ہے آپ کی ذمہ داری بھی ظاہرہ بنتی ہے کس طرح سے آپ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے کہ کیوں گزشتہ ہم چند مہینوں میں جو دیکھتے ہیں وائلنس ہوئی ہے اسے آپ نہیں اس پر کنٹرول رکھ سکے یا اسے مکمل طور پر آوائیڈ نہیں کر سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذمہ داری بغیر اختیار کے نہیں ہوتی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے law and order کے affairs کا ساتھ ساتھ ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ اس قتل و غارت کے پیچھے کراچی میں آپریٹ کرنے والی مختلف قسم کی کئی مافیاز بھی جو ہیں شامل ہیں ہم یہ رد نہیں کر سکتے کہ کراچی میں منشاعت کے سمگلروں اسلحے کے سمگلروں ٹرانسپورٹ مافیا نے اب ایک گٹھ جھوڑ بنایا ہے جس کی تازہ ترین شکل لینڈ مافیا ہے ہم نے اسی لیے انٹی انکروچمنٹ law کو نہ صرف یہ کہ ہم نے گورنر سندھ نے جاری کیا وہ انٹی انکروچمنٹ آرڈنس بلکہ اس کے ساتھ اس پر عمل درامت کے لیے بھی کمیٹیوں کی تشکیل دی ایک حد تک تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے اس کے باوجود آپ حکومت کا حصہ کچھ اختیارات تو ہوں گے جن اختیارات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بلکل نہیں ہیں جن سے law and order کے سیچوئیشن بنتی ہو وہ قطن ہمارے پاس اختیار نہیں ہیں ہم نے یہ بات سب سے آگے بڑھ کر کہی ہے کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کی صفوں میں غلطی سے بھی کوئی کرمنل element ہے موجود تو اپنی جماعت کی تطہیر کرنا انہی لوگوں کا کام ہے ایم کیم پچھلے کئی برسوں میں کئی ہزار لوگوں کو اپنی تنظیم سے خارج کر چکی ہے صرف اور صرف نظم الضبط کی خلاف ورزیوں یا کوئی سنگین شکایات کی بنیاد پر ہم سمجھنا ہے کہ ایسی ہی ذمہ داری کا مظاہرہ تمام سیاسی جماعتوں کبھو کارنا چایی